حضر شاہ جی اور جتنے دوست بیٹھے ہیں میں سب کی توجہ کا سہارہ لیتے ہوئے چند اشار پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور حضر شاہ جی آپ کے سامنے تو ایسے یہ کہ ہم آپ کو اپنا سبق سناتے ہیں اور آپ پھر ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں سنیے کہ حضرات علماء کی توجہ تلگنگ والوں آپ کو دینے لگا ہوں ایک توفہ کیا دینے لگا ہوں ایک توفہ لیکن توفہ دیتے ہوئے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے شوئے باباس کیچی صاحب وڑا علاقات ہے آج میں ویکھاں گا کہ تلگنگ لے تحفہ وصول کینچ کرنے لے ٹھیک ہے مرضی آپ کی تلگنگ والوں سے بات کرنے لگا ہوں سنیے کہ تحفے کی وصولی تلگنگ والے کیسے کرتے ہیں مجھے پنہ بیس دن ہو گئے الحمدللہ ملک کے کچھ حصوں میں یہ نات پڑھ چکا ہوں اور بڑی دعائیں بڑی محبتیں آپ آپ کے مل رہے ہیں سنیے کہ حضرات لکھتے ہیں شاہ آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں ہیں محبوب خدا پیکر ان لب و رخصار کی باتیں ہیں محبوب خدا پیکر ان لب و رخصار کی باتیں ہیں محبوب خدا پیکر ان لب و رخصار کی باتیں ہیں آؤ کے کرے ان لب و رخصار کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں ہیں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی سبحان اللہ زیادہ بنتی ہے جملہ دوبارہ دیتا ہوں ایک موقع اور دیا سارا fast بعد ان لب و ol بکر عمر کی ایک دفعہ پھر نیت ب���تا ہے بھائے کونسی زمان خاموش بیٹھی ہے اے کاش کے میں فل ہو ابو بکر عمر کی ان لب و علی کی اے کاش کے میں فل ہو ابو بکر عمر کی ان لب و علی کی اے گاش کی میں فیل ہو ابو پھر عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں تو صحابہ گریوانا دیا ہاتھ اٹھا گے کہے سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب و رخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب ایک نبی ایک عبوب کرتے تنہا ہاں یہ تھا جلمہا جب ایک نبی ایک عبوب کرتے تنہا اللہ کو معلوم ہے وہ خوار کی باتیں اللہ کو معلوم ہے وہ خوار کی باتیں تو لایا ہاتھ اٹھا گے کہہ دو سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب و رخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں